پی ٹی وی کی ہسٹری کے یہ عظیم فنکار جو ایک وقت میں ہر گھر کی رونک ہوا کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویزن کی ابتدائی دور میں ٹی وی پر راج کیا ہر گھر میں بسیرہ کیا نہ صرف پاکستان بلکہ ان کی فین فالوینگ بھارت میں بھی اسی قدر تھی لیکن آج یہ چہرے یاد ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اس تصویر میں دکھائی دینے والی یہ عظیم فنکاروں میں ایک چہرہ ہے حسینہ موین اپا کا بہترین ڈرامہ نگار اور سکرپٹ رائٹر حسینہ موین سب سے پہلا کامیاب سیریل کرن کہانی جو ستر کی دہائی میں ریلیس ہوا پھر زیر زبر پیش انکل ارفی انکہیں تنہائیاں پرچھائیاں دھوب کنارے تمام ڈرامے پی ٹی وی کے سپر ہٹ سیریلز ہیں اور ان تمام سیریلز کی ماسٹر مائنڈ یعنی رائٹر حسینہ موین اپا تھی حکومت پاکستان کی جانب سے 1987 میں ہی پرائیڈ اور پروفارمنس ایوارد دے دیا گیا حسینہ موین اپا نے ساری زندگی اکیلے گزار دی شادی نہیں کی 26 مارچ 2021 کو اچانک طبیعت خراب ہوئی ہسپٹل لے جایا گیا مگر جانبن نہ ہو سکی اپنے خالقے حقیقی سے جان ملی کراچی میں سکی حسین قبرستان میں سپردخا کر دیا گیا جبکہ اسی تصویر میں دوسرے شخص ہیں شہزاد خلیل مشہور ڈرامر ڈریکٹر اور پڈیوسر شہزاد خلیل پی ٹی وی کے کامیاب اور عظیم ڈریکٹر تھے جو بدر خلیل اپا کے شوہر تھے بدر خلیل اپا جو ماشیلہ حیات ہیں شہزاد خلیل صاحب نے بے شمار سپر ہیڈ ڈرامر کی ڈریکشن اور پروڈکشن کی لیکن جوانی میں ہی بوجہ ہارٹ اٹیک اس دنیا سے چلے گئی شہزاد خلیل صاحب کی موت 1989 میں ہوئی اور اسی تصویر میں نظر آنے والی شخصیت بدر خلیل اپا جن کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ شہزاد خلیل کی بیوہ ہیں ماشیلہ حیات ہیں اور کینیڈا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں بدو اپا کشوار انڈسٹری کی لیونگ لیجنڈ فنکاروں میں ہوتا ہے جس نے دھوک کنارے تنہائیاں انکہیں اور پرچھائیاں جیسے لازوال ڈراموں میں بہترین کردار نبھائے بدو اپا کی عمر اس وقت تقریباً اسی سال کے قریب ہے اور اسی تصویر میں نظر آنے والے دوسرے چہروں میں سے ایک بہتی پیارا چہرہ شہنات شیخ کا میری سب سے فیورٹ فنکارہ شہنات شیخ بہتی ڈیسنٹ پرسنیلٹی پہلا سپر ہیڈ ڈراما سیرل تھا تنہائیاں اور یہ ایک سپر ڈوپر ہیڈ ڈراما تھا اس قدر کامیاب ہوا کہ بھارت میں شہنات شیخ کو فلموں میں کام کرنے کی آفرز آنے لگیں لیکن انہوں نے منع کر دیا اپنے کریئر کے این اروج پر شو بیس کو خیر بات کہا اور گھر بسایا اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو گئی اس وقت ٹیچنگ کے شو بیسے وابستہ ہیں لاہور گرامر سکول میں بچوں کو ڈرامیٹک پڑھاتی ہیں اس کے علاوہ اپنا کپڑوں کا برینڈ بھی بنا رکھا ہے بچوں کی شادیاں کر دی بہت ہی مطمئن اور ہیپلنی لائف گزار رہی ہیں اس کے علاوہ پی ٹی وی کی بہت ہی پیاری اور دلکش شخصیت مرینا خان جو کسی بھی تاروف کی محتاج نہیں مرینا خان نے بھی اسی ڈرامے سے شہرت حاصل کی مرینا کا تعلق ایک نواب پختون قبیلے سے تھا مرینا کے دادا ٹانک کے نواب تھے جن کا نام تھا نواب کتبو دی والد ائر فورس میں عالی عفدے پر فائز تھے جبکہ والدہ انگریز تھی جن کا نام اینہ ہے جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ مرینا خان میں دونوں کلچرز کی جھلک نظر آتی ہے مرینا خان نے پسند کی شادی کی جس سے شادی ہوئی اس کا تعلق مسیحی مذہب سے ہے آج بھی ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن بے اولاد ہیں کراچی میں رہتی ہیں اور بہت ہی پرت سکون اور ہیپلی لائف گزار رہی ہیں دوستو یہ تھے مازی کے خوبصورت چہرے اور ان کے متعلق شارٹ انفرمیشن آپ کا ان میں سے کون سا فنکار سب سے فیورٹ تھا نیجے کمنٹ باکس میں لازمیں لکھئے گا اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو بھی بریس کرتے ہیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اللہ حافظ